بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا صلی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا رحمت اللہ العالمین تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزو درود پاپ پڑنے والے لوگ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں نہ صرف وہ دنیا میں برکتیں حاصل کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لئے بڑے بڑے ہنامات ہوں گے ایک عام مسلمان کی زندگی اور درود پاپ پڑنے والے مسلمان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے درود پاپ پڑنے والا سوخ چین راحت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا ہوتی ہے میرے عزیزو آج میں آپ کو آشکرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گار کے دروازے پر ایک شاہی باز یعنی ایک آشکرسول آیا تھا لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا میں اس کی خدمت نہ کر سکا اور فرماتے ہیں کہ مجھے چالی سال ہو گئے ہیں بہتر سے بہتر جال پھینکتا ہوں مگر اس جیسا باز ہاتھ نہیں آیا کسی نے پوچھا وہ کونسا باز تھا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سرائے میں ٹھہرا تو نماز اثر کے بعد ایک درویش وہاں پر آیا اور وہ درویش ایک نوجوان تھا بال بکھرے ہوئے اور ننگے پاؤں تھا اس نے آتے ہی وضو کیا اور دو رکر نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے سار کو اپنے گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درو دپاہ پڑھنے لگا مغرب کے وقت تک وہ درویش نوجوان درو دپاہ پڑھنے میں مشغول رہا مغرب کے نماز کے بعد پھر سے درو دپاہ پڑھنے لگ گیا اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے میں اس درویش کے پاس گیا اور پوشا کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کی زیافت پر جاؤ گے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں لیکن تم جب اگر زیافت سے واپس آؤ تو میرے لئے گرم گرم حلوہ لیتے آنا میں نے اس کی باد کو ایسے ہی پھینک دیا کہ ہم تمہارے باپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں جو تمہارے لئے حلوہ لیتے آئیں اور پھر سوچا یہ بچارہ نیا نیا اس راہ پر چلا ہے اسے کیا ملوم الحاصل ہم اسے شوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے وہاں پر ناتھ خانی ہوئی ہم نے رات کا کھانا کھایا اور رات کے آخری حصے میں ہم واپس آگئے وہ درویش اسی طرح بیٹھا درو دپا پڑھنے میں مشکور رہا میں بھی جائے نماز بشا کر بیٹھا لیکن اچانک مجھے نیند آگئی اور میری آنکھ لگ گئی اور دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیبِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو میں نے آگے بڑھ کر بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے مو پھیر لیا میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کی کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف مو نہ گیا حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہ لہے کہتے ہیں کہ میں ڈار گیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا گلتی ہو گئی جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے میری امت کے ایک درویش نوجوان نے حلوہ مانگا مگر تم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کی بات نہ سنی یہ سن کر میں گبرا کر بیدار ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ میں اس درویش کو ممولی جان کا نظر انداز کر گیا تھا لانکہ وہ نوجوان سچا موتی تھا یہ کانا اور پکا آش کی رسول تھا یہ تو وہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انعیت ہے کھانا ضرور لاکر اسے دوں گا جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ بیٹھا درود پا پاڑ رہا تھا وہ جگہ بالکل خالی تھی اور وہ وہاں سے جا چکا تھا اتنے میں مجھے سرائے کا دروازہ باندھ ہونے کی آواز آئی میں جلدی سے دروازے کی طرف باگا اور باہر دیکھا تو وہی نوجوان جا رہا تھا ارادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بہت زیادہ آوازیں دی لیکن اس نے میری کوئی بھی آواز نہ سنی لاخر اس نے میری ایک آواز کو سن ہی لیا اور میں نے کہا آ اے اللہ کے بندے میں تجھے خانہ لا دوں یہ سن کر اس درویش نے پلٹ کر کہا ہاں میری ایک روٹی کے لیے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول سفارش کریں گے تب تو مجھے روٹی لا کر دے گا مجھے تیری ایسی روٹی کی قطن ضرورت نہیں پھر وہ مجھے ایسی حرانی اور پریشانی میں شور کر چلا گیا کہ اب تک میرا پشتاوا نہیں جا رہا کہ میں نے کیسے ایک شاہی باز ایک آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنیں میرے عزیزو درود پاک پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز ہیں اپنی دنیا اور آخرت سوارنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد کیجئے ان پر ضرور محبت کے ساتھ درود اسلام بھیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تفعیق اور استقامت اور استطاع دے آمین جزاک اللہ